اسلام آباد سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم سافی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کل کے جرگے میں آپ نے گپتوگو ملاحظہ کی تھی مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے جید علماء کرام کی اور ہم نے بحث کی تھی پیغام پاکستان پہ اور جو کوڈ آپ کنڈکٹ اب بنا ہے پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور فرقواریت کے خاتمے کے لیے گپتوگو ہماری کل ادوری رہ گئی تھی آج کی گپتوگو ہم وہی سے آگے بڑھائیں گے وہی مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے تو آئیے ناظرین ان معزوز مہمانوں کے ساتھ گپتوگو کا آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب ایک میں نکتہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ جہاندیدہ انسان ہیں کہ دیکھیں یہ اہل تشریع کے مطبر اور اکابر لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ اہل سنت کے بیٹے ہوئے ہیں ہمارے مفتی منیبر رحمان صاحب اور مفتی تقیو عثمانی صاحب اور یہ بہت بڑے نام ہیں اس مسئلک میں ان سے بڑے نام نہیں ہو سکتے ظاہری بات ہے ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں تب ہی اس لیے بیٹے ہوئے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ جب سنی شخصیات کا نام لے رہیتے تو ان کے ساتھ آپ نے رحمت اللہ علیہ کا بھی لگا دیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اوپر کی سطح پہ اور مطبر لوگ یہ ہیں تو پھر یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو آ کے بیچ میں کیونکہ اتھارٹی یا اختیار تو ان لوگوں کو حاصل ہے نا جو یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں مقالمہ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اکابر کا نہیں ایک دوسرے کا بھی احترام کرتے ہیں تو پھر یہ نفرت اور یہ تکفیر اور یہ نفرت اور یہ توہین والے کہاں سے آ جاتے ہیں اور ان کے کیا کریڈنشل ہوتے ہیں یقینا جب پاکستان بنا تھا اس وقت ان تمام قاتب فکر کی جو قیادت تھی وہ اہل علم تھی صرف اہل علم نہیں تھی وہ اہل الزکر تھے اللہ قرآن میں فرماتے اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے جا کے پوچھو فرمایا اہل الزکر سے جا کے پوچھو اہل علم میں اور اہل الزکر میں بھی فرق ہوتا ہے جب بندہ علم حاصل کرنے کے بعد تربیتی مراحل سے گزرتا ہے اس کا تذکیہ ہوتا ہے اس کے اندر تحمل بردباری اور وسط قلبی اور فراست بصیرت دین کی پیدا ہوتی ہے پھر جا کر وہ اہل الزکر میں شمار ہوتا ہے اور علم کا استفادہ ان لوگوں سے ہوتا ہے اس وقت اذر آپ دیکھئے حضرت مولانا سید محمد دو غدنوی رحمت اللہ علیہ آل پنجاب مسلم لی جو پنجاب کا رقبہ مجودہ پاکستان کے رقبے سے بڑا تھا آل پنجاب مسلم لی کے جو صدر تھے وہ اہل حدیث عالم دین تھے مولانا سید محمد دو غدنوی رحمت اللہ علیہ اور ان کی دوستی کن کے ساتھ تھی حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ جو اہل سنت تھے اور حضرت پیر نقیب صاحب یہاں تشریف فرمائے ان کی اباو اجداد کے ساتھ تھی پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور ادھر صحیح قدل باد شاہ قدل باد جو تھے شیعہ مسلک کے حافظ کا فیادہ اسے ہیں علامہ یہ سارے اہل سنت اور اسی طرح علامہ شبیر عمد عثمانی مولا زفر عمد عثمانی یہ سب ان کے ساتھ شامل تھے تو اس کا دعاہل ذکر بھی تھے اہل علم بھی تھے لیکن آج کیا ہوا اتخذ الناس روسا جوحالا یہ نبی پاس اللہ فرمائے جو قیامت قریب آ جائے گی اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اتخذ الناس روسا جوحالا وعیزہ سوئلو فافتو بغیر علم فزلو وزلو لو اپنے دینی زعمار پیشوا ان کو بنائیں گے جو جوحلا ہوں گے بے علم ہوگے مبروں محراب پہ وہ آکے بیٹھ جائیں گے تقریریں وہ کریں گے واز وہ کریں گے خطبات وہ دیں گے مجاری جلسوں کے خطیب وہ ہوگے بڑے محطبر لیکن کرتود ان کی یہ ہوگی آقا فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے گا کوئی دین کا مسئلہ فرمایا وہ فتوے دیں گے فتوے بغیر علم علم کے بغیر نتیجہ کیا نکلے گا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے جو ان کی باتیں مانیں گے وہ بھی بٹک جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ پیدا ہوئے جن کی طرح بھی دونوں بدرگوں نے اشارہ کیا وہ کیسے لوگ پیدا ہوئے کہ علم شہد ان کے پاس ہو لیکن میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی یہ کسی اور کے کام کر رہے ہیں نام یہاں پہ اسلام کے لیے جا رہا ہے اہل سنت کے لیے جا رہا ہے اہل تشیعوں کے لیے جا رہا ہے مارد کے ساتھ اہل بیت اطہار کے لیے جا رہا ہے صحابہ اکرام جیسی پاک باز حسنیوں کے لیے جا رہا ہے یہ کام ہو رہا ہے نبی پاہ نے ان کے بارے بھی فرمایا تائس عبد الدنار تائس عبد الدرحم تائس عبد الخمیسہ تائس عبد الخمیلہ یہ عبداللہ نہیں ہے یہ عبد الرحمان اب نہیں رہے یہ عبد الدنار ہے یہ عبد الدرحم ہے یہ تو جبہ کبہ کے عبد الخمیسہ کا ترجمہ حضرت پیسہ تشریف فرمایا استاد علماء یہاں تشریف فرمایا کبلہ یاسب ان سے پوچھیں کہ ترجمہ یہ کہ فرمایا یہ تو جبہ دستار کے بنتے ہیں یہ تو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے آپ اللہ قسم یہ جانتے ہوتے کہ صلح اتفاق اتحاد لیکن اس کی اہمیت کو جانے کے باوجود لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے خوف کھاتے ہیں عبد الدنار کو عبداللہ کیسے بنائے ہیں عبداللہ کیسے بنائے ہیں یقینا یہ بڑی خوبصورت بات اس کے دو راستے تھے ایک راستہ ہے ان کا تذکیہ ان کی تربیت اور ان کو سیدھا راستہ دکھانا اللہ ان کو جزائے خیادہ فرمائے ان ہستیوں نے یہ ذابطہ اخلاق انہی کے لئے ترطیب دیا ہے ان کے لئے نہیں یہ تو عبداللہ خود اخلاق کا یہی ذابطہ انہوں نے بنایا رہے ہیں ان لوگوں نے جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں مفتی ساؤدر بیٹھے ان لوگوں نے بنایا ہے یہ تو الحمدللہ ان سے استفادہ وہ کریں ان کی باتیں مانیں بڑوں کے ساتھ نبی پاہل نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں اچھے لوگ کے ساتھ ان کی ہم نشینی آپ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ جیسے کسی اتر فروش کے پاس بیٹھو گے اس طرح احل و ذکر کے پاس بیٹھا کرو اہل اللہ کے پاس بیٹھا کرو اہل علم کے پاس بیٹھا کرو ان لوگ کے لئے ان کو چاہیے اگر یہ نہیں آتے تو پھر ہمارے وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے چار قداباں ارشوائیاں پنجو آیاں ڈنڈا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وہ قانون جس کے بھی بات سب کرنے ہیں وہ قانون سب کے لئے ہونا چاہیے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی ہستی کوئی معمولی نہیں ہے اہل بیعت اطہار کی شخصیات کو ہماری لیے معمولی صحابہ اکرام اللہ قسم صحابہ کی اللہ نے قرآن پاک میں تعریف کی یہ نبی پاہ نے حدیث میں لیکن اہل بیعت ذرا توجہ فرمائیں اہل بیعت صحابہ بھی ہیں اور اہل بیعت بھی ہیں بطور صحابہ بھی ان کی شان بیان ہوئی ہے بطور اہل بیعت ڈبل اللہ ان کی شان بیان کی تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اسلام ما اطاعت خلافہ راشدین ایمان ما حب آل محمد ہمارا اسلام خلافہ راشدین کی اطاعت ہے اور ہمارا ایمان آل محمد کی محبت ہے ہمارے ساتھ ایک ایسی ہستی بھی بیٹی ہوئی تھی کہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کے چرمہیں نہیں بنے تھے تو بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے سرگر میں عمل تھے اور جب سے یہاں پہ آیا ہیں تو بین المذاہب کے ساتھ ساتھ بین المصالق ہم آہنگی کی جمعہ داری بھی وہ نبا رہے ہیں اور پیغام پاکستان میں بھی بڑا رول تھا ان کا قبل آیاد صاحب کا اور اب اس میں بھی یقین ان کی کاوشیں ہیں تو کس نتیجے تک پہنچے ہیں ڈاکٹ صاحب آپ بیماری کی جڑ کیا ہے اور کیا یہ نسخہ کفایت کر جائے گا کچھ اس میں ذرا تاریخ کی طرف جانا پڑے گا اور خاص کر اس مسئلے کی تاریخ کے بارے میں جو حالیہ تاریخ ہے کہ محرم اور حرام سے کچھ عرصہ قبل صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کے ساتھ ایک اجلاس میں ہمارے حضرت پیر اللہ و نورالحق قادری صاحب بھی موجود تھے حزیر مذہب یمور میں بھی تھا کچھ اور حضرات بھی تھے وہاں پہ صدر صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو آنے والا محرم الحرام ہے یہ معمول کا محرم الحرام ہے اور ہماری اطلاعات ہیں کہ کچھ برونی ہماری جو معاندین ہیں وہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی فرقاورانہ فسادات کی کوشش کر رہے ہیں اور یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سی پیک کے ساتھ پاکستان کی معیشت جڑی ہوئی ہے تو سی پیک کے یہ پورا علاقہ جو ہے گلگت سے لے کر اور پھر گوادر تک اس کے اندر کچھ فارٹ لائنز ہیں کہ جن میں فرقاواریت اور لسانیت قومیت کی بنیاد پہ اداوتیں اختلافات تنازعات تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ بات جو ہے یہ علماء کرام تک مختلف مقاتے بھی فکر مسالے کے علماء کرام تک پہنچانی چاہیے ملکوں کے نام لیے تھے انہوں نے ملکوں کے نام تو نہیں لیے تھے اور نہ ہم نے پوچھا سچی بات ہے جب میں لے لیتا ہوں یقیناً سی پیک جن دو ملکوں کے آنکھوں میں کٹکتا ہے تو ایک امریکہ ہے اور ایک ہندوستان ہے اور ان کے اتحاد یہ یقیناً ہمارے متعدد ایسے لوگ ہیں کہ ہماری معیشت سے یقیناً ان کو خطرہ ہوگا یا وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ پاکستان معاشی طور پر ایک مستحکم ملک بنے تو پھر جناب پیر نورالحق قادری صاحب اور ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں ملی ارتباط اور حسن تعامل کے حوالے سے ایک مقالمہ کا اور ایک کنونشن کا انتظام کیا جس میں تمام مقاتے فکر کے علماء آئے اور حضرت ملانا پیر نقی برامان صاحب بھی تشریف لے آئے ان کے صاحب زادہ حضرت حسان عصیب الرحمان صاحب بھی دوسری نشست میں تشریف لے اور ایک اعلامیہ ہم نے جاری کیا وہ اعلامیہ جو ہے وہ بھی پیغام پاکستان کے تناظر میں تھا اس کے نتیجے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذابطہ اخلاق ہے اور یہ ذابطہ اخلاق جو ہے یہ ایک قسم کا تسلسل ہے اس پیغام پاکستان کا اس میں اس میں یہ دو کچھ اضافے جو ہیں یہ میڈیا کے حوالے سے بھی ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے اپنے اندر اگر ایک ذابطہ اخلاق ہو بھی تو میڈیا کو بھی کسی حوالے سے کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ میڈیا کے اندر آج کل خصوصی طور پر جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہم تو پہلے سے کنٹرول ہیں دوسرے حوالوں سے کم از کم دیکھیں محرم اور دوسرے حوالوں سے آپ نے بے انتہاز ذمہ داری کا مظاہرہ کیا یہ ہمیں ماننا چاہیے اب محرم کے حوالے سے یہ ہوا دیکھیں ہم ناخوشگوار باتیں تو کرتے ہیں لیکن کچھ خوشگوار باتیں بھی ہیں خوشگوار باتیں یہ ہیں کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ اس محرم میں وہ جو خطرہ تھا اس خطرے کے مطابق یہ کوشش کی گئی اور کچھ لوگوں نے اشتعال کی باتیں کی لیکن اب آپ رویہ دیں اہلِ تشیعوں نے جید علماء کرام نے انہوں نے ان سے برات کا اعلان کیا اور علماء واحدی صاحب میرے دفتر تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ جناب پیرن القادری صاحب سے ملتے ہیں تاکہ یہ جو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو اپنے آپ کو شیعہ میں سے سمجھ دیں ان کا مدعوہ کیا جائے ہم دونوں فوری طور پہ گئے اور پیرن صاحب نے فوری وقت دیا اور جو کچھ ہم نے کرنا تھا جو ہماری کوشش مونگے تھی الحمدللہ وہ ہم نے کی دوسری طرف آپ اہل تسنن کا سنی علماء کا بھی دے گی کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا رد عمل کا اظہار بھی کیا لیکن انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے پیروکاروں کو اپنے لوگوں کو تشدد کی طرف جانے سے روکا اب یہ وہ پلیزنٹ باتیں ہیں خوشگوار باتیں ہیں جن پہ ہم شکر گزار ہیں اپنے اہل تشیعوں کے علماء کے اہل تسنن کے علماء کے اور پھر سب نے مل کے یہ کوڈ آف کانڈکٹ بنائے اب اس کی اساس پہ اس کے تسلسل میں ضرورت اس بات کی ہے یہ بات صحیح ہے کہ قوانین موجود ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ قوانین جو ہیں یہ مسلسل عمل ہے کہ ہم قوانین کو اب موجودہ صورتحال کے تناظر میں ان کی اثرنوں تشکیل کریں کچھ قوانین ہیں کہ جن میں سزائیں نرم ہیں اب ضرورت ہے کہ ہماری سزائیں سخو کچھ جرائم اس قسم کی ایسی ہیں کہ جن میں وہ قابل زمانت ہیں اب ان کو نقابل زمانت لانا ہے پھر یہ بھی امکان ہے کیونکہ نئے نئے جو حالات بن رہے ہیں یہ بھی امکان ہے کہ اس قسم کے جو الزامات ہیں ان کا غلط استعمال ہو اب غلط استعمال کو بھی روکنا چاہیے چنانچہ ہماری تجویز یہ ہے اور یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے پیغام پاکستان کے فوراً بعد یہ تجویز دی تھی کہ اب اس پیغام کو باقاعدہ قانونی تحفظ دیا جائے پارلیمنٹ کے سامنے اسے پیش کر دیا جائے تاکہ پارلیمنٹ اس کو اپنا لے اس کو گود لے اور اس کی اساس پر پھر مناسب قانون پیر زیادہ نور خادری صاحب حکومت اب آگے جا کے کیا ارادہ رکھتی ہے تاکہ مستقبل میں اگر ایک آدھ وہ جو شرپسند ہیں بھی تو اس کو اس طرح کا شر پیلانا کا موقع نہ مل سکے جون سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور سب سے پہلا پروگرام ہم نے پیر صاحب کو گزارش کی کہ صورتحال انتہائی نازک آپ بھی اس پروگرام میں آئے تھے اور ہم نے کوشش کی جس کو آپ مقالمہ کہتے ہیں نشستن گفتن کہتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محول گفت و شنید کا بن جائے مقالمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کہے دوسرا سنے اور پھر دوسرا بولے پہلا سنے یہ کہیں ان کہیں کر دے اور دوسرا سنی ان سنی کر دے تو وہ ہم نے کئی اس طرح کے پروگرام کی اور آخر میں جو پروگرام آ رہا ہوا وہ اعلامی ہے اس میں جاری ہوا اسلامی نظریاتی کونسل میں کچھ تقاریر تھی پھر اس کا جواب تھا پھر جواب جواب تھا اور اس میں یقین جانے جو علیہ السنت کی غلطی آتی اس کو سب سے پہلے سرزنشہ علیہ السنت نے کی اور جو آلِ تشہی کی غلطی ہے جیسا فرمایا ڈرخ صاحب نے پہلے آرہ فاہدی صاحب نے آغا ساجد نقوی صاحب کی طرف سے کہا کہ جو کچھ ہوا یہ ہے اور قطع کلامی محمد میرے خیال میں حل بھی یہی ہے اس پروگرام میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اہلِ سنت والے اپنے شرارت کرنے والے کی سرزنش کریں اور اس کو روکے اور اہلِ تشہی اپنے ہاں ویسے ہم نے تو پیغام پاکستان میں تبرہ کی نفی کی ہے لیکن اس سکت حد تک تبرہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ اپنے اس طرح کے لوگوں سے برات کا اظہار آندہ کر لیں میں لیکن لیکن یہ بتاؤں صاحبی صاحب کہ یہ ابھی جو بیٹے ہیں جو ماحول ایسا تانے ہیں کافی تلخی تھی ترشی تھی مطلب ہے کہ تپشتی اور الحمدللہ ایک کوششوں کی وجہ سے جن لوگوں نے بھی اس کوشش میں ایسا لیا ہے میں سب کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں اسلام کیلئے اور پاکستان کیلئے سب نے کیا ہوں وہ پیر صاحب کی برکت ہو آپ کی یہ بیٹی زبان ہوں ہم سب سے جانت اللہ اس میں شامل میں تو اب یہ ماحول بنا ورنہ کچھ لوگ ہمارے حباب میں سے ادرد جو لوگ بیٹھے ہیں یا جو فون پہ تھے ان میں سے بہت سارے لوگ تھے جو بیٹھنے کے لیے بھی شاید تیار نہیں تھے شاید آپ نے محفلوں میں کچھ ایسے لوگوں کو شریک کیا ہو کہ جو مشتیال دلاتے ہیں اب الحمدللہ ایک چیز اور یہ میں سمجھوں گا کہ یہ ہر وقت بیٹھنی کی اور آہد کی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے یہ جو ہمارا موڈ آف کرنک کی یہ تجدید آہد ہے میں ایک گزارش کروں گا پیغام پاکستان جیسا آپ نے کہا ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے اور اس ڈاکومنٹ کو جس طرح فروغ دینا چاہیے حقیقت ہے کہ اس میں ریاست اور حکومت کی بھی کمزوری ہے اور جن علماء نے ہزاروں علماء نے جس پہ سائن کیا ہے ان کی بھی کتاہی ہے کہ وہ ہر سکول ہر مدرسہ کے درس و تدریس کا حصہ بن جائے خطباء اور علماء اور ایمہ کے ممبر و محراب کا حصہ بن جائے اوشیوخ الحدیث اور مدرسین کے معمولات کا حصہ بن جائے اوہ تاجر برادری اساتذہ برادری صحافی انکرز اوپینین میکر سیاستدان پارلیمنٹیرین ججز وکلا لیکن انڈونیشیا اور مصر کی عدالتیں آج کل پیغام پاکستان کا کوٹس میں حوالے دے رہیں گے پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹس ہے ہزار علماء نے سائن کیا اس میں یہ بات کہی گئی ہے ریاست کی یہ ریڈ لائنز ہے اس کی طرف ہم نے جے نہیں جانے کافر ایک دوسرے کو نہیں کرا لے اس طرح جس پہ اس کام ہونا تا وہ نہیں ہوا ہم نے پچھلے ڈیرڈ دو سال میں اس کا جو قانونی مصودہ ہے اس کی تشکیل دی ہے اس کی تمام پہلوں کے اصلاح کس طرح اصلاح کا بنیاد کس طرح رکھا جا سکتا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو جو تشدد کراہوں پہ چلے ہیں ان کو واپس کس طرح لایا جا سکتا ہے اگر کوئی واپس نہیں آتا تو اس کے لیے کیا قوانین مرتب کی جا سکتے ہیں اس کے تناظر میں قانون کا ڈرافٹ آپ لوگوں نے تیار کیا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جو پڑھانے کے قابل ہے کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ قوم کو بتانے کے قابل ہے کچھ چیز ایسے ہیں جو قوانین سے متعلق ہیں جو چیزیں قوانین سے متعلق ہیں اس کا ڈرافٹ بن چکا ہے اس میں ان لوگوں کی ہماری ہمارا ایک خیال تھا کہ جی اس میں فروغ نصیم صاحب کچھ اور چیزیں نہ ڈال لے تو وہ ان لوگوں سے اس میں ہمارا اسی کی طرف آتا ہوں اسی کی طرف آتا ہوں ہمارا خیال تھا کہ جو فیٹ اف کا امنے قوانینوں کا ایک پیکج جو در اس میں پاس کیا اس رات تو اس کو بھی کر لیتے لیکن میرا ذاتی اس میں سب کو مشورہ یہی تھا کہ پہلے علماء کلام سے ہم اس کے برپور قسم کی مشاورت کریں مجھے کہا گیا کہ اس پہ تو سارے متفق ہیں میں نے کہا بے شک پیغام پاکستان پہ متفق ہے لیکن جو اس کا قانونی مسودہ ہے اور اس کے کاماز کعا کی پلفل سٹاف جو کچھ ہے سارا ڈرافٹ ہم ان کو پیش کریں جو مناسب یہ چاہیں اس میں کہہ دے ہم ایک دفعہ پاس کرے پھر اس پہ بحث شروع ہو جائے اسے میں ایک گزارش کروں گا کہ علماء واہدی صاحب نے کہا بجا کہا انہوں نے کہ بہت سارے قوانین موجود ہیں جس پر عمل نہیں ہو رہا بلکل ان پر بھی اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے عمل ضروری ہے غلط عمل بھی ہو رہا ہے لیکن اس کی جہاں اور یہ عجیب بات یہ بلکل نئی بات آئی اس دن اور سب نے اس اتفاقیا کہ وہ اسلامی سخ قوانین جس پر غلط عمل درامت ہو رہا ہے اس قوانین پہ بھی ذرا سوچا جائے کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے مثلا بہت سارے اسلامی دفعات جس کو ہم شامل کیے ہیں گزشتہ اوقات میں اس کی ایسے لوگ جو کہ اس کا جرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بے جا اس کا استعمال ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ علماء کی طرف سے بات آ گئی ہے اور ڈاکٹر قبلائیہ صاحب اور میں نے بڑے اس کو اپریشیٹ کیا اور بڑی دادی اور تمام علماء نے اس کو کہا اس کی بھی اصلاح ضروری ہے اور اگر کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت ہے اور یقیناً ہے کیونکہ ممکن ہے ان قوانین میں اس پر عمل درامت کیلئے امپلیمنٹیشن کیلئے کوئی سقم ہو اس سقم کو دور کرنے کیلئے اگر نئے قوانین کی ضرورت ہے یعنی آپ کی حکومت آپ قانون سازی کا اس بنیاد پہ ارادہ رکھتی ہے ناظرین ایک مختصر سی بریک واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جو گفتگو آپ نے سنی ہے اس کے تناظر میں کیا مشورہ دینا چاہیں گے ریاست کو حکومت کو اور عوام کو اب ذمہ داری جو ہے وہ دو خلقوں پر ہے ایک ریاست اور حکومت کہ وہ ایک طرف معصر قانون سازی کرے اور دوسری طرف اس قانون کے اوپر عمل درامت کو یقینی برائے ایسا نہ ہو جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ قانون بن گئے اور ان پر صحیح طور سے عمل درامت نہیں ہوا یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے ریاست کی ہے اور دوسری طرف اہل علم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صفوں میں اگر کوئی ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ فتنہ پھیلانے والے ہیں اور اشتہال انگیزی کرنے والے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان سے برات کا اعلان کریں بلکہ ان کو تربیت دیں جی حضرت مفتی مریبو رامان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون معصر ہو اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے گناہ بے قصور لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو میں نے بارہا تجویز پیش کی ہے کہ جو نچلی سطح کی عدلیہ ہے معزز جج سائبان ہیں وہ ان حساس کیسوں کے مقدمات کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں فیصلہ نہیں کرتے ایسا ضابطہ قانون بنایا جائے کہ نامو سے رسالت مآو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامو سے اہل بیت ادھار نامو سے امہات المؤمنین نامو سے صحابہ اکرام اور پھر نامو سے علوہیت جلہ وآلہ نامو سے قرآن مقدس اور مقدسات دین سے متعلق جو کیس ہیں ان کو ڈائریکٹ فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرائل کیا جائے وہاں دین کا وافر علم رکھنے والے ججز تائینات کیے جائیں تاکہ اور ان کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کم سے کم مدت کا تعیون کیا جائے تاکہ معاملات جل فیصل ہوں کوئی بے قصور ہے تو اسے چھوٹ جانا چاہیے کوئی قصور وار ہے تو اسے یقیناً لازم اور قطن ہر صورت میں سزا ملنی چاہیے اور جب چند افراد کو سزا ملے گی اور سب کو معلوم ہوگا کہ اب کسی کے لیے نوامی سے مقدسہ کی توہین کے بارے میں رہائت نہیں ہوگی تو پھر از خود ان جرائم کا ارتکاب کم ہوتا چلا جائے گا پروفیسر ساجد بیر صاحب آپ کا چونکہ اپوزیشن جماعتوں سے بھی تعلق ہے تو جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات ہیں تو کیا یہ ایک مسئلہ جو پوری ملت کا اور دین کا مسئلہ ہے تو اس معاملے کو کیا اگر حکومت سیاست سے بالاتر کر لے تو اپوزیشن اور آپ جیسے لوگ اس کو اس سیاسی اختلاف سے بالاتر کرنا چاہیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں یہ اختلافات داخل نہیں ہوگے سیاسی اختلافات اور اس سے بالاتر رہتے ہوئے حکومتی نمائندے بھی اور اپوزیشن کے جو ممبرز وہ بھی مل کر اس کو قانونی شکل دینے کی میرا خیال ہے کہ صلاحیت بھی رتھے ہیں اور کوشش بھی انشاءاللہ کریں گے اور کام یاد کوشش کریں گے بہت شکریہ جی جی علامہ راجہ رہنس میرا خیال میں مقدسات جو ہے ان کی توہین کرنا حرام ہے شاید جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ مشرقین کے حوالے سے بکھا گیا کہ ان کی جوٹھے خدا کو دعلم گلوچ نہ کرو مقدسات سمجھنے چاہیے ایک جسے کہ مقدسات کو سمجھنا چاہیے ہمارے مولا علی کے والد غرامی حضرت ابو طالب مقدسات میں پیمبر غرامی کے والدین ہمارے مقدسات میں سے ہم ان کی کفر کے قائل نہیں اور غلط سمجھتے ہیں اسی طرح سے مکتب علی تسنین کی مقدسات جیسے مقدسات ہیں ہم خاجہ مہد چشتی جمیری مطلع علی کے اشعار کو گنگناتے ہیں پھر خاجہ فرید کا کلام چودہ سو سال سے اہل تشیعی کے مقدسات دین میں سے ہے قانون سازی کرتے وقت خدا نخصہ سازی نہیں چاہیے مارے بنیادی حقوق پامال نہیں چاہیے لوگ قبول نہیں کریں گے اور یہ قانون جو ہے کہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی ہونے چاہیے ہاں کسی کی توہین نہیں چاہیے اور کسی کا بنیادی حق بھی سال بنی ہونا چاہیے سب مقدسات کی توہین آرام ہیں دیکھیں پھر کچھ حقائق بھی ہیں ہمیں ان سے اپنے آپ کو لگ سلگ نہیں کرنا چاہیے ہم مولا علیہ نے جس نے جنگ لڑی ام والمم عائشہ کو علیہ کرتے ہیں رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ جو مولا علی کا رویہ ہے وہ ہمارے لئے حجت ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں خدا رخ خاص ان کی توہین کو گناہ حرام اور ان کی بحرومتی کو جایز نہیں سمجھتے فقط ان کی تمام امات المؤمنین کی اور یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ سلسلہ بیٹھنے کا جاری ہونا چاہیے مکالمہ بھی جاری رہنا چاہیے تاکہ پہچانے ایک دوسرے کو کہ بھئی ہم قرآن ایک رسول ایک نبی ایک قبعہ ایک قبلہ ایک ہر مشترقات ہمارے بہت زیادہ ہیں فقی اختلافات اہل سنت میں بھی ہیں فقی اختلاف اہل سنت شیئیوں چاہیے قانون کا مس یوز ویڈیو اور پلیس کو سکھائیں پڑھائیں ان کو اخلاق دیں پلیس کو یہ پہلے پکڑتے ہیں مارتے ہیں پھر آگے لے کے ترتیش کرتے ہیں میں اذکروں گا صاحبی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر سب سے اہم بات یہ کہ آج بھی الحمد اللہ جیسے قبلہ صاحب نے حضرت پیس صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مصبت جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم فرقہ واریت میں مبتلاہ نہیں یہ فرقے نہیں یہ فرقے نہیں فرقہ تو بہت بڑا گناہ یہ مقادبے فکر فرقہ تب بنتا ہے جب اصول دین پر اختلاف ہو ان میں اصول دین میں کوئی اختلاف رہی پائی نمازوں پر سب کٹھے رمضان کے روزوں پر کٹھے عجی بیت اللہ پر کٹھے زکاة پر کٹھے شہاد دین پر کٹھے صحابہ کی عظمت اور بیر طارقی محبت پر کٹھے اولیاء گرام کے عدب پر کٹھے تو ان کے مقاطب فرق قائدین کا ذمہ داروں کا وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا جذبہ اور ان کا دردہ دل اور ان کے جو کیا مطالبات ہیں کیا تقاضے زابطہ اخلاق اس کی مثال ہے پیغام پاسران اس کی دلیل ہے انہیں ہر دور میں اپنا فریضہ انجام دی یہ چندہ ناصر ہیں ان کی بنیاد پر دیکھیں اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا سکھا وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ تَعْدِلُ اَعْدِلُ هُوَا قَرْبُ لِلْتَقْوَى وَا انصاف کا دامن ہے یہ کہ آپ جیسے ابھی رائے صرف فرمار رہے تھے کہ ایک ایک جرم ہے تو اس کو کہیں کہ یہ فلان نے کی ہے پورے شیعہ کو پورے اعلی سنت کو تمام اعلی حدیث کو کہنا کہ نہیں اس ترے کی بات نہیں احساس ہونا چاہیے یہ کہنا کہ اس وقت میں اشتراب نہیں ہے بیچینی نہیں ہے یہ حقیقت کا انکار ہوگا ملک میں ابھی بھی اشتراب موجود ہے بیچینی موجود ہے سب اچھا نہیں سمجھنا چاہیے اقدامات کرنے چاہیے فوری طور پر مؤثر قانون سادی کی ضرورت ہے اور اسی طرح پر یہ بات صحیح کہی گئی کہ مقدسات کو سمجھیں ہمارے مقدسات میں حت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اس لیے ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے کسی بھی مسئلہ کے مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اپنا یہ مزاج بدلنا چاہیے کہ وہ جو پاور شو کرے جو اپنی قوت کا مدارہ کرے تو ان کی غلط بات کو بھی مان لیا جائے اور جو امن کا راستہ اختیار کرے ان کی درست بات کو بھی نہ مانا جائے اس کلچر کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ممبروں محراب سے امن کا پیغام دیں وحدت کا پیغام دیں یقانگت کا پیغام دیں پیغام پاکستان کی روشنی میں اقدامات کریں اپنے تعلیمی اداروں میں کریں اور اپنے تبلیغی اور دعوت کے کاموں میں کریں اللہ تعالی اس مقالمی اور گفتگو کو ملک اندر امن و امان کے قیام کا ذریعہ بنائے پورا امن بقائے باہمی کے لیے اپنا مصرح چھوڑو نہ کسی کا مصرح چھیڑو نہ ہم امن کے لیے فریق نہ بنے رفیق بنے نظرین ان ممتاز علماء کرام اور مشایخ کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد آج کے جرگے میں ہم بات کر رہے ہیں پیغام پاکستان اور علماء کرام کے مستند اور بڑے علماء کرام کی تیار کردہ کوڈ آف کنڈکس سے متعلق کیا کیا جائے کہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی اکیموڈیٹ ہوں اور ایسا قانون بھی نہ بنے جس کو مسیوس کیا جا سکے کسی بھی آلے عزاداری ان کی ہے بے شک ہو لیکن عزاداری کی وجہ سے زندگی کا تعطل جو ہے زندگی کی رفتار جو ہے اس کا تعطل نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سب کا اتفاق ممکن ہے یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے ہم الحمدلللہ پاکستان کے اندر بہت مشکل حالات سے نکلے ہیں اس سے بھی نہیں الحمدلللہ آپ سب دینی اور علمی شخصیات اور مذہبی شخصیات نے تو اتفاق کر لیا لیکن جب قانون سازی ہوگی تو معاملہ جائے گا سیاسی شخصیات کی طرف اور پیغام پاکستان میں بھی تبرہ سے منع کیا کیا ہے لیکن جو ان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ روزانہ اپوزیشن پہ تبرہ کرتے ہیں ان کے وزرائے روزانہ ان پہ تبرہ کر رہے ہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ کسی بھی معاملے پہ بیٹنے سے انکار کر دیا ہے تو میں حیران ہوں کہ آپ کو چھوڑ کہنا ڈاکو کو ڈاکو کہنا یہ تبرہ نہیں ہوتا یہ حقیقت کا اطراف ہے اور جرم کی نشاندہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا شیعہ اور اہل سنت کا امامت اور خلافت کے بارے میں دونوں کا ایک موقف ہے اس کی تاریخی حقائق ہے اختلافات ہیں کچھ چیزیں ہیں اور وہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں اور مفت تقیی عثمانی صاحب نے بڑی بنیادی بات کی کہ وہ اگر علمی حلقوں تک محدود رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ صدیوں سے چلا رہا رہا ہے یا اس کو بیان کرے لیکن اس میں دلازاری کا اصلاف نے اشارہ کیا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے مسلک کو چیڑو نہیں اور دوسری جو بات ہے جس کے بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ جو نے فرمائی کہ دو طائفے ہیں دو گروہ ہیں یہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ایک علماء کا طبقہ ہے ایک حکمرانوں کا طبقہ ہے اور حکمرانوں میں متوقع حکمران بھی ہے اور موجودہ حکمران بھی ہے اس میں دونوں سائٹ کی ذمہ داری ہے میرے خیال میں ہم جس لائن پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ڈائریکشن پہ ہم نکلے ہیں ڈائریکشن ٹھیک ہے آپ کچھ یہ میڈیا کا کردار ہونا چاہیے جو فرقہ واریت کی فضا ہم خود کہہ رہے ہیں فرقہ واریت ہے ہمیں نہیں میں نہیں مانتا کہ فرقہ واریت ہے ہم عوام میں جاتے ہیں خدا شاید ہے میں اہل سنت کے بڑے بڑے مراکز میں جاتا ہوں اہل سنت ہمارے مراکز میں آتے ہیں ایک محبتوں کی فضا ہے دیکھیں مخصوص ناصر ہر مکتب سے کچھ نہ کچھ شدت پسند وہ ایک فضا بنانے کوش کرتے ہیں وہ ہم سب مسلط کیوں ہو جاتی ہے بہت افسوس کی بات ہے میں یہ کہوں گا تمام مسالق میں دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں نوے پچانوے پرسنٹ صحابہ اکرام کا احترام امہات المومنین کا احترام اور قیمت پر یقین یہ سب ہاتھ باندنے ہاتھ کھولنے پر اختلاف ہے یا ایک بنیادی مسئلہ خلافت امامت کا جیسے انہیں فرمایا تو ہم ان مسائل کو مصبت انداز میں لے کر آگے بڑھیں دنیا وی نحاس سے ہمارے اور سب سے بڑی قدر مشترک ہے کہ ہم سب ایک پاکستانی ہیں ایک کشتی کے سوار ہے اس ضابط اخلاق کے اندر بھی ہے جو یہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہیں میں یہاں اکھری نکتہ ارز کروں گا کہ پیغام پاکستان بنا بہت زیادہ امید تھی لیکن میں معذرت ساتھ ارز کروں گا کہ حکمران کی بھی کمزوری رہی اور ریاستی اداروں کی بھی کمزوری رہی اور شاید علماء کی کمزوری رہی میں جاتا مختلف میڈگو میں حتی وزراء کو نہیں پتا پیغام پاکستان کیا ہے ابھی تک ان کے پاس کافی نہیں نہیں پارلیمنٹیلین کے پاس سینڈنٹ کے ممبران کے پاس نیچے لیول پہ ہمارے جو خطبہ ہے جو ہر جمعہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں ٹیک ہے بڑے لیول پہ صفحہ اول کے علماء نے تو کر دیا لیکن نیچے لیول پہ پیغام پاکستان کی بات کہیں آپ کو نظر نہیں آرہی پیر صاحب میں سب سے آخر میں آپ کی طرف اس لیے آرہا ہوں کہ میرے خیال میں آج میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیو کے جرگوں کا سب سے مبارک جرگہ ہے جس میں آپ اور اس جیسی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جس میں اتحاد اور اتفاق کی بات کہ آپ اپنے اختتامی کلمات کے ساتھ دعا سے ہمارے آس کے اختتام کریں اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورت ترین کابش کو قبول کریں یقینی طور پہ جیسے میں نے بات کے آغاز میں کہا تھا یقینی طور پہ ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں قربے قائمت کے فتنے لیکن اس کی لیں گی پاکستان ترقی آفتہ ممالک کی صف عبر میں شامل ہوگا اس ان بزرگ ساتھ ان عظیم ہستیوں کے سائے میں بیٹھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک مضبوط ارادے کے ساتھ اللہ کی ذات پہ مکامل بھروسہ رکھتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے اس طرف بڑے کامیابی یقین ہمارے قدم چومے گی کیوں نہیں چومے گی ہم حق کی طرف جب قدم بڑھائی دعا فرمائیے جی الحمدللہ خیر بالعالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا ونبینا مولانا وحبیبنا ومل جانا ومعبانا وراہت قلوبنا وصرور عبدالنا وشافی یوم مخشرنا وداف بلائنا وداف بلائنا وداف بلائنا ومن جانا وواقینا من عضا باللہ محمد وعالی وعصخاب اجمعی اللہم نبیر قلوبنا بنور معرفت اللہم لین قلوبنا بن محبت اللہم افقنا لطاعت اللہم اکیمنا علی عبادت اللہم انصرنا بن اسر اللہم احفظنا بے حفاظتک اللہم ارحمنا برحمتک اللہم انزل علینا برکاتک اللہم اشفینا بشفائی اللہم ادابنا بدعائی اللہم مابودنا الامراز الظہریت والباطنی اللہم اکلنا ولیا فی الدنیا والآخر آتنا منی آتنا وخدمك رحمہ انکا انتا المجیب الدعوات ربنا آتنا فی الدنیا سر وفی الاخرت اے کریم اپنے فضل اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا اپنے حضور قبول فرما اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سلیم صافی صاحب کی عزتوں میں اضافہ فرما کہ یہ ذریعہ بنے ہم سب کا ادھر اکٹھے ہونے کا آئے کریم جس مقصد کی خاطرہ اکٹھے ہوئے تیرے سامنے اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کے اوپر رحم فرما اپنے عمال کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر کھول دا ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام فرما کرم فرما ہم سب کو ویسا بنا ڈال جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتے اپنے دین کی خدمت کے لیے تورے انتخاب کیا قبول بھی فرما اور ہم سے کام بھی لے اور یقینی طور پہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اے کریم اس دارے کو بھی اپنی حفاظت میں رکھ اور اسے بھی ترقیوں سے ہم کنار فرما ربنا تکبل من اِنَّا تَسَّنِي الْعَلِيم وَتُو عَلَيْنَا اِنَّا تَتَّوَاب الرَّحِيم اور ہر وقت ہر لحظہ رحم فرما احسان فرما ربنا تکبل من اِنَّا قَانْتَ السَّمِي الْعَلِيم وَتُو عَلَيْنَا اِنَّا قَانْتَ التَّوَاب الرَّحِيم صلو اللہ تعالی على خیر خلق وَنُبْرِ آجِ شَئِهِ وَخَوْرُ وَدِلُ